صوفی مسعود احمد صدیقی لسانی سرکار صاحب نے عوام الناس کی فلاہ اور اصلاح کے لیے 1980 میں اپنی مدد آپ کے تحت لسانی ویلفر فانویشن کی بنیاد رکھی جس میں وکیشنل ٹریننگ سینٹر، سکول، مدرس ساجات، میڈیکل شعبہ جات، فری راشن تقسیم، لنگر خانے نہ صرف پاکستان بلکہ بیروں میں ممارک میں بھی اپنی مدد آپ کے تحت جل رہے ہیں صوفی مسعود احمد صدیق لسانی سرکار صاحب نے اسلام و پاکستان کی سربلندی اور بقا کے لیے مختلف حکمرانوں، سیاستدانوں، سماجی و فلاہی شخصیات سے رابطے کیے اور ان کو باطنی احکامات کی روشنی میں مفید مشورے دئیے اور آپ ہی وہ عظیم اور ندر روحانی شخصیت ہیں جنہوں نے نہ صرف سب سے پہلے طالبان کے خلاف اور پاک فوج کے حق میں ریلین کالی بلکہ ناموس رسالت، کرپشن و بے روزگاری کے خلاف بھی ہمیشہ میدان عمل میں رہے صوفی مسعود احمد صدیق لسانی سرکار صاحب نے فرقہ واریت کے خاتمہ اور مذاہب و مسالک میں ہم اہنگی قائم کرنے کے لیے سب سے پہلے بین المذاہب امن اتحاد کی بنیاد رکھی آپ کی مہمانوازی وصیرت کو دیکھتے ہوئے مختلف مذاہب و مسالک کے رہنماوں نے آپ کو تاہیات اپنا چیر مین نامزد کیا انیس سو ستانمے میں صوفی مسعود احمد صدیق لسانی سرکار صاحب نے باطنی شعرے پر تنظیم مشایخ ازام پاکستان کی بنیاد رکھی جس میں پاکستان میں اب تک ہزاروں مشایخ اکرام و سجادگان شمولیت اختیار کرتے ہوئے آپ کو اپنا امیر تسلیم کر چکے ہیں آپ صدیق لسانی سرکار صاحب نے مخلوق خدا کی بلائی و انسانیت کی فلاح کے لیے سمدری روڈ روشن والی جال بائی پاس پر لسانی ویلفیر کمپلیکس کی بنیاد رکھی جہاں پر مخلوق خدا دستکاری سنٹر کمپیوٹر سنٹر حسبتال سکول کالج لائبریری مدرسہ جات لنگر خانہ جات و دیگر سہولیات سے ایک ہی جگہ پر استفادہ حاصل کر سکے گی مذاہب اور ذات پات سے بالہ تر ہو کر لوگ آپ کے آستانالیہ پر حاضری دیتی ہیں کوئی صحت کی دعا مانگتا ہے اور کوئی اولاد کی اور کوئی قربے خداوندی کی اور ان کی نیک اور جائز مرادی یہاں سے پوری ہوتی ہیں ہر سال دو جولائی کے بعد آنے والی پہلی جمعیرات کو محفل ذکرونات بسلسلہ جشن بلاد لسانی سرکار منقد ہوتی ہے جس میں تمام مذاہب و مسالک سے لاکھوں کی دتمند شرکت کرتے ہیں موسیقی